اسلام علیکم دوستو اگر آپ قطر میں اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے میں آپ کے ساتھ دس موسٹ ڈیمانڈ بزنس شیئر کرتا ہوں ایسے بزنس آئیڈیاز جس کو آپ کم انویسمنٹ میں کوئی بھی آم آدمی شروع کر سکتا ہے میرے نام ساجد رحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گلف بزنس آئیڈیاز جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوستو سعودی عرب کے قریب ملک قطر کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے قطر میں جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہے قطر کی آبادی تیس لاکھے قریب ہے جس میں جو لوکل قطریز ہیں وہ پندرہ فیصد ہیں اور باقی جو آبادی ہے اس میں سب سے زیادہ انڈین ہیں پھر بنگلہ دیشی ہیں اس کے بعد نپالی ہیں پھر پاکستانیز ہیں قطر ایک بزنس فرینلی کنٹری ہے قطر فورن انویسمنٹ کے لیے ایک آئیڈیل ملک ہے اس سیچویشن میں کون اپنا بزنس نہیں کرنا چاہے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کون سا بزنس کریں میں آپ کے ساتھ دس ایسے بزنس شیئر کرتا ہوں جو کہ موسٹ ڈیمانڈ اور موسٹ پروفیٹیبل بزنس ہے ایسے بزنس آئیڈیاز جس کو آپ کم سے کم انویسمنٹ میں بھی شروع کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے دوستو قطر میں جو موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں پہلے نمبر پر ہے وہ ہے ریسٹوران بزنس قطر میں اس وقت زیادہ تر انڈین بنگلہ دیشی نپالی اور پاکستانی ہیں ریسٹوران بزنس وہاں کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ قطر میں اس وقت تیس لاکھ سے زیادہ آبادی ہے جس میں زیادہ تر فورنر ہیں ایسے میں باہر رہنے والا ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے اپنے ملک اپنے کنٹری کا ٹیسٹ ملے تو ریسٹوران بزنس ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے جس کو آپ ایک چھوٹے لیول پر کم انویسمنٹ میں بھی شروع کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ وہاں جو بنگلہ دیش کے انڈیا کے نپال کے یا پھر پاکستان کے جو تیڈیشنل فوڈ ہیں ہمارے ہاں پاکستان بنگلہ دیش نپال یا پھر انڈیا میں ہر شہر کے ایک فیموس فوڈ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ جو تیڈیشنل فوڈ ہے وہ جو مشہور فوڈ ہے مشہور کھانے ہیں وہ آپ قطر میں انٹریڈیوز کریں اور کوشش کریں کہ جو آپ کا تیڈیشنل انوائرمنٹ ہے جیسے کہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں یا نپال میں جو ریسٹوران ہوتے ہیں وہی آؤٹلک وہی انٹریئر آپ اپنے ریسٹوران میں اپلائی کریں اور وہی ٹیسٹ آپ دیں کوشش کریں کہ جہاں پر اگر آپ کی پاس انویسمنٹ کم ہے تو جو لیبر کیمس ہیں تو ان کے قریب آپ ریسٹوران بنائیں ایک نورمل سا ریسٹوران آپ چالی سے پچاس ہزار ریال میں شروع کر سکتے ہیں دوستو قطر میں موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں نمبر ٹو پہ جو بزنس ہے وہ ہے کار واش بزنس پارکنگ کار واش بزنس قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہاں بیس لاکھ سے زائد گاڑیاں ہیں قطر ایک ڈیزرٹ انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں گاڑیوں کو واش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس لیے پارکنگ کار واش بزنس موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں سے ایک ہے اس بزنس کو آپ بلکل چھوٹے ریول پہ شروع کر سکتے ہیں آپ اس بزنس کو صرف ایک ورکر سے بھی شروع کر سکتے ہیں کار واش بزنس کے لیے آپ کو لائسنس اور ایک ورکر کی ضرورت ہے مطلب کہ آپ ایک ورکر سے بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو صرف ایک مشین چاہیے آپ نے جو ہے جو پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں ہیں وہ واش کرنی ہیں کسی وال کے پارکنگ میں کسی ریزڈنشل ایریا کے پارکنگ میں تو وہاں کی جو پارکنگ انتظامیہ ہے آپ ان سے بات کرنی ہے جو مال انتظامیہ ہے آپ ان سے بات کرنی ہے ان سے ایگریمنٹ کرنا ہے تو آپ نے اس بزنس کو آپ بلکل چھوٹے لیول سے دس سے پندرہ ہزار ریال سے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں دوستو قطر میں جو موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں نمبر تین پر جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے ہوم پینٹنگ کا قطر امیر لوگوں کا ملک ہے وہاں پر لوگ ہوم ڈیکوریشن پر بہت پیسہ خرص کرتے ہیں ہوم پینٹنگ ایک اچھا بزنس آئیڈیا ہے آپ اس کو دو تین ورکر سے شروع کر سکتے ہیں آپ بلکل چھوٹے لیول پر ہوم پینٹنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں آپ اس کو پندرہ سے بیس ہزار ریال سے شروع کر سکتے ہیں آپ نے ایک مینٹیننس کی کمپنی میں جو کیٹگری ہے پینٹنگ کی کیٹگری ہے آپ نے اس کا لائسنس لے لینا ہے دو تین ورکر رکھ رہے ہیں اور آپ نے وہاں لوگوں کی گھروں کو پینٹ کرنا ہے اور اس کام کی وہاں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دوستو قطر میں موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں نمبر فور پر جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے برکہ یا ہجاب سٹور قطر ایک اسلامی ملک ہے جو اپنی اسلامی روایات کا بہت خیال رکھتا ہے قطر میں خواتین برکہ اور ہجاب جو ہے وہ اس کا استعمال بہت کرتی ہیں اس لیے آپ وہاں برکہ یا ہجاب سٹور بنا سکتے ہیں آپ آن لائن سٹور بھی بنا سکتے ہیں آپ برکہ اور ہجاب کا سٹور بنائیں آن لائن آڈر لیں اور آن لائن آپ اس کو ڈیلیور کریں اس کو آپ چھوٹے لیول میں شروع کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن کرتے ہیں تو آپ کو ای کامرس کا لائسنس چاہیے اور اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا سٹور بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے بٹ اس کو آپ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے لیول پر شروع کر سکتے ہیں برکہ اور ہجاب کا جو بزنس ہے وہ ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے دوستو کتر میں جو موسٹ ڈیمانڈ بزنس ہیں ان میں نمبر پانس پر ہے لانڈری کا بزنس لانڈری کی بزنس کو آپ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے لیول پر شروع کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں چاہیے آپ ایک چھوٹی سے جگہ پر ایک دو مشینیں رکھ کر آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں آپ آن لائن بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ آن لائن آرڈر لیں آپ پک کریں اور پھر ڈیلیور کریں لانڈری کا جو بزنس ہے وہ ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے جس کو آپ تیس سے پینتیس ہزار ریال میں شروع کر سکتے ہیں لانڈری کے بزنس کے لئے آپ کو بہت زیادہ ورگر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ دو تین ورگر سے اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں کتر میں موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں نمبر سکس میں جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے سیلون بزنس دوستو کتر میں سیلون بزنس ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے آپ یہ سال کے بارہ مہینے چلنے والا بزنس ہے کیونکہ لوگوں نے بال تو کٹوانے ہوتے ہیں داڑی بھی بنانی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہاں زیادہ تر انڈین پاکستانی بنگردیشی نیپالی لوگ ہیں تو عموماً لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں سے بال بنوائیں اپنی داڑی بنوائیں کٹنگ کروائیں تو اس لیے اس بزنس کو آپ بلکل چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے لیول میں شروع کر سکتے ہیں کوشش کریں جہاں پر انڈین بنگردیشی نیپالی لوگ زیادہ تر رہتے ہوں کسی لیبر کیمس کے قریب سیٹی سے باہر کے ایریا میں آپ اگر اس کو بناتے ہیں تو آپ بلکل چالیس ہزار پینتیس چالیس ہزار ریال سے بھی آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں کیونکہ مین چیز جو ہوتی ہے وہ رینٹ ہوتا ہے شاپ کے رینٹ کیونکہ سیٹی سے باہر کم ہوتے ہیں تو اس لیے جو سیلون بزنس ہے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں یہ ایک انتہائی بہترین بزنس آئیڈیا ہے دوستو قطر میں جو موسٹ ڈیمانڈ بزنس ہیں ان میں نمبر سیون پر جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے پول کلیننگ کا سویمنگ پول کلیننگ کا قطر امیر لوگوں کا ملک ہے وہاں پر گھروں میں سکولوں میں ہوتلوں میں سویمنگ پول ہوتے ہیں تو آپ جو ہے پول کلیننگ کا کام شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو منٹننس کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے اسی میں کلیننگ کی جو کیٹیگری ہے وہ آپ ایڈ کریں آپ اس بزنس کو بہت تھوڑے سے ورکر سے اور کم انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں بیس سے پچیس ہزار ریال میں بھی آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے جہاں پر بھی پول ہوتے ہیں تو پول کلیننگ کا کام آپ شروع کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے دوستو نمبر ایٹھ میں جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے انٹیریر ڈیزائن کا قطر میں جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہے قطر میں لوگ اپنے گھروں کی ڈیکوریشن پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس لیے جو انٹیریر ڈیزائن کا کام ہے وہ وہاں کے موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں سے ایک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن انٹیریر ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے آپ کے پاس انٹیریر ڈیزائن کی ڈگری ہے تو آپ کو جوب بھی وہاں بہت ایزیلی مل جاتی ہے اور بہت اچھی جوب آپ کو مل سکتی ہے اس لیے اگر آپ انٹیریر ڈیزائن کی کمپنی وہاں پہ بناتے ہیں آپ لوگوں کے گھروں کو اگر اچھے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو انٹیریر ڈیزائن کا کام جو ہے وہ ایک بہترین کام ہے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں انٹیریر ڈیزائن کی کمپنی بنا کر آپ اپنی کمپنی کی بہترین اگر آپ ایڈویٹیزمنٹ کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر فیس بک پر ٹک ٹاک پر اس کے علاوہ جو بہت ساری ایپس ہیں اگر آپ اپنی کام کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس بزنس میں بہت ترقی کر سکتے ہیں اور بہت پروفٹ لے سکتے ہیں دوستو نمبر نائن پہ جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے حلال بک شاپ قطر میں حلال بک شاپ اپن کرنا ایک اچھا اور یونیک بزنس آئیڈیا ہے قطر ایک اسلامی ملک ہے آپ وہاں پر حلال بک شاپ جو اسلامی کتابوں کی بک شاپ اپن کر سکتے ہیں آپ آن لائن بھی اس بزنس کو کر سکتے ہیں آپ ایک سٹور اپن کیجئے اور جو اسلامی اور تاریخی کتابیں ہیں آپ اس کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں اسلامی کتابوں کے علاوہ آپ جو دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں آپ وہ بھی سیل کر سکتے ہیں حلال بک شاپ کی طرف زیادہ تر لوگوں کا رجحان نہیں ہے لیکن یہ ایک اچھا اور بہتری بزنس آئیڈیا ہے آپ اس بزنس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو قطر میں موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں نمبر پیٹین پہ جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے مینڈینس سرویسز قطر ایک بہتری انفرسٹرکچر رکھنے والا ملک ہے وہاں قطر میں جو بڑی بڑی بلڈنگز شاپنگ مالز اور جو بڑی بڑی اپارٹمنٹس ہیں وہاں مینڈینس کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہاں اے سی پانی اور باقی جو ایکوپمنٹ ہیں اس کے انسٹالیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اس کو مینڈینس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے قطر میں اس لیے قطر میں مینڈینس کمپنی ایک بہتری بزنس آئیڈیا ہے آپ چھوٹے لیول پہ مینڈینس کمپنی بنا سکتے ہیں آپ تیس سے چالیس ہزار ریال اور چند ورکر سے مینڈینس کمپنی شروع کر سکتے ہیں آپ جو ہے مینڈینس سرویسز لوگوں کو دے سکتے ہیں قطر میں مینڈینس کمپنی موسٹ ڈیمانڈ اور موسٹ پروفیٹیبل بزنس میں سے ایک ہے دوستو یہ تھے قطر میں دس موسٹ ڈیمانڈ بزنس آئیڈیاز جو کہ آپ چھوٹی انویسمنٹ میں بھی شروع کر سکتے ہیں یقیناً آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوں گے یقیناً آپ کے لئے ہلفل ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ